اسلام علیکم جی سارے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے بلکل خیریت سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں صبح کی بارش لگی ہوئی تھی دوستوں ابھی بھی بادر تھے لیکن اچانک سے دھوپ نکل آئی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے دوستو سب سے پہلے اپنے ریبٹس کو میں نے کھولا تھا ابراہیم صاحب کو پتہ چلا ہے کہ اوپر ریبٹس آئے ہیں تو ابراہیم صاحب اپنی روٹی گھرونوں کی روٹی ریبٹس کو ڈالنے کے چکر میں تھا ابراہیم وہ دیکھ گند کھا رہا ہے تو دیکھ رہا اس کے پاس بیٹھ کے یہ ابھی کبوتروں کے پر کھا رہا تھا یہ ابھی تھوڑی دیر ان کو تو ویسے میں نے کافی دیر سے کھولا ہوا انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے دھانا بھی کھایا ہے خیر ان کے پیٹ کتنے کتنے تھوڑا تھوڑا جو بھی کھا سکتے تھے وہ کھایا تو ابھی میں نے کہا تھوڑی دیر یہ گھوم پھر لیں پانی وغیرہ پی لیں تو اس کے بعد ان کو بند کرتے ہیں پھر اپنے کبوتروں کو کھولیں گے دوستو کل بارش اتنی تیز ہی ہے دیکھیں ان کے جو میں نے آگے شاوپر لگایا ہوئے اس پر ابھی تک پانی جم ہے اور ڈسٹ بھی آگئی ہے دو ہمارے ریبٹس یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک والا ایک یہ والا نیوزی لینڈ والا اور ایک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے آگ پیر صاف کر رہے ہیں سب سے کمفرٹیبل جو پرندہ ہے وہ بٹیر ہیں بٹیروں کو کھول دیتے ہیں دو منٹ نہ آجو دروازہ نہ بند کریں اچھا چلو نا یار ایک تو ان کو پکڑ کے اتارنا پڑتا نا یہ چیز مجھے سب سے بری لگتی ہے خود بھی جم مار کے آجائے گروہ کبھی آج آپ کو کیا ہوا ہے چلو 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 نایی فائنلی ہمارے پانچوں کے پانچ بٹیر باہر آگئے ہیں تین یہ آگئے ہیں دو وہ ہیں ٹھیک ہے یہ پانی پییں گے کچھ جانا کھائیں گے اس کے بعد پھر ان کو بلکہ یہ کھولے رہیں گے جب مرگیوں کو کھولیں گے دوستو پھر ان کو باند کریں گے دیکھیں جی ریپٹ وہ دیکھیں وہ ہمارے کبوتروں والے کھڑے میں جلا گیا یہ چھت پہ تو کافی پانی جمع ہوا یہ دیکھیں ہمارے شرازی کی در پہنچے میں ابھی یہ تھوڑی در پہ لیتے سا غائب ہوئے تھے ہوئے آجو آجو یہ سٹرہ رہے ہیں سپر ماریو سے آج واضحو یہ اوپر والا پائپ بھی کھل گیا اتنا دازہ دو نہیں لیکن کھل گیا کہ پانی اب اس میں سے تمتالے رہے chang اور اس کے علاوہ ہمارے پیجن بھی واپس آگئے ہیں اور ابھی میں بھی چھت سے نیچے جانے لگا ہوں ابھی ٹائم سے اوپر جو ہے پانی باند دگا ہوا تھا اب یہ دیکھیں میں نیچے آئے ہوں یہ تھوڑا سا سینٹر میں آگئے ہیں ورنہ دوسری چھتوں میں گھوم رہے تھے یہ دوستو چھت کا کام ہو گیا ہے کلیر اور مجھے یہ بتائیں آپ دوستوں میں سے کون کون سے علاقے میں سے ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کے علاقے میں بارشیں ہو رہی ہیں یا خالی ہمارے پنڈی میں ہی ہو رہی ہیں فیلال تو اب ہمارے بٹیروں نے اور ریبٹس نے کافی گھوم پھر لی ہے اب ان کو بند کریں گے اور مرگوں کو بھی کیج میں کریں گے مرگ آئیے پیچھے برہیم اور پھر کھولیں گے اپنے پیجنز کو پیروں میں کیا ہے یہ دیکھیں برہیم میرے قدموں میں آگیا بچے یہ اس کو نہ پکڑی نہ پکڑی یہ دیکھیں کتنا کیوٹ ہے پکڑ کے رہیں گے تجھے یہ دیکھیں جی یہ زیادہ کیوٹ ہے جو ایبو کے ہاتھ میں وہ زیادہ کیوٹ ہے میں کہتا ہوں کہ اس والے ریبٹس سے بٹیروں کو مبت ہوگی یقین مانے پانچوں اس کے اردگردی بیٹھے رہتے ہیں اور یہ بھی ان کے ساتھ آرام سے بیٹھا رہتا ہے وہ گیا ہے ابھی ریبٹس کو کر دیا بند اور ہمارے کوبوتر بھی آجے نیچے ان کو کوئی اور ہی پکڑ لے گا اور اپنے یہ والے کبوتر کھولتے ہیں بارش کی وجہ سے دروازہ بھی آپس میں دروازہ شروع ہوگی آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے دوستو کھڑے کے اندر جتنے بھی انڈے ہیں ان کا معینہ کرتے ہیں یعنی کہ کینڈلنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سے انڈے ہمارے کام کے ہیں ماشاءاللہ سے اندر جتنے بھی انڈے ہیں تقریباً سارے ہی جو ہیں ان میں بچے بننے شروع ہوگی ہیں کچھ انڈے بالکل نہیں ہیں تو وہ چیک نہیں ہو سکتے کیونکہ ابھی ان کو کچھ دن ہی ہوئے ہیں یار چاند چکور جو ہے نا اس کو میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں نکالنے کے لیے ابھی میں نے چاند چکور کو بھی نکالا ہوا ہے لیکن وہ کھڑے کے اندر گسی ہوئی ہے تو آپ کو چاند چکور کا بھی شوک کرواتے ہیں مسکتی چکور کا جی یہ ہماری چاند چکور یہ گھوم پھیر رہی ہے اندر کیا ہے تیرا اندر اس کو لگتا ہے بڑا سکون آتا ہے لیکن اندر یہ کبوتروں کو مارتے ہیں اور کبوتر بھی پھر اس کو مارتے ہیں ان کو دانہ ڈالا کافی دیر کے بعد چونکہ نیچے زمین پہ کافی زیادہ دانہ تھا تو میں چاہ رہا تھا بارج سے وہ دانہ زائع نہ ہو تو اب ان کو ٹرے میں دانہ ڈالا یہ والا بچہ گھبرا کے اوپر اڑ گیا تھا تھوڑا سا چکر لگایا شکر ہے واپس آگیا نیچے یہ ریبٹس والی روٹی کھا رہا ہے شرازی چلنہ اچھی بات ہے یہ دانہ کھا لیں پھر یہ خود ہی خودے کے اندر چلے جائیں گے اور اندر کمرے میں میں نے اپنے اصیل چوزیں کھولے ہوئے کومنٹس کر کے بتائیے گا آپ میں سے کتنے دوست جو ہیں اصیل مرگوں کے شکین ہیں اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ریڈ والا مرگ ہے اس کو چینج کیا جائے یہی والا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی نیا مرگا لے کے آئیں اصیل تو کون سے کلر میں لے کے آئیں اور کس طرح کا ہونا چاہیے کومنٹس لازمی کر کے بتانا دوستو دوستو چوڑی صاحب کو کھول دی ہے لیکن اس کیج کے آگے نا میں نے میری شیٹ رکھ دی ہے شاپر رکھ دی ہے تاکہ چوڑی کو بڑا مرگا نظر نہ آئے چوڑی پورا بدماش ہے دوستو اُس دن اس نے پورا پورا میچ کھیلا ہے اس کے ساتھ ہاں چوڑی صاحب چوڑی کو نکالنے کے چکر میں ہمارا ہے ایک اصیل چوزہ وہ دیکھیں کبوتروں کو تانگ آ رہا ہے وہ باہر نکلا ہے اُس کو میں اندر کرتا ہوں چوڑی کھلا رہے خود پانی پیتا ہے نا ساد رانی کو بھی بلاتا ہے چاہ جا بھائی تو بھی پانی پی لے یار ان کی نا آپس میں کروسنگ نہیں ہوتی مرگی کا سائز مجھے چھوٹا لگ رہا ہے چوڑی کا سائز تھوڑا بڑا ہے تو مجھے بتائیں ان کا کیا سین کچھ ہوگا یا ایسی رہیں گے دونوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جو اصیل چکس ہیں ان کو جو اپنے سبسکرائبر ہیں ان میں گیو اوے کر دیا جائے تو اگر آپ دوست چاہتے ہیں کہ یار اصیل چکس کا گیو اوے کروں تو کومنٹس کر کے مجھے بتائیے گا تو پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے جس میں گیو اوے کا سین میں بتاؤں گا لازمی کومنٹس کرنی ہے گیو اوے کے لیے اصیل چکس وہ کومتہ دانا کھا لیں ابھی پھر میں ان کو کھول کے آپ کو باری باری دکھاتا ہوں دوستو چودری کی مستی چیک کریں اب اس کو سامنے مرگا نظر آ چکا ہے اندر سے وہ مستی کھا رہا ہے باہر سے یہ مستی کھا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی لگے رو زیادہ کلوز نہیں جانا بس اب ٹائم آگے آپ بٹیروں کو بند کریں اور مجھے یہ بتائیں بٹیروں کو اور چانچکور کو ایک ہی جگہ پہ بند کر سکتے ہیں یا نہیں چل بھئی دانا کھا لیے نا چل چکور کو پہلی پتہ لگ جائے کہ یار ابھی میری باری ہے کہ مجھے ہی پکڑے گا پہلی وہ بھاگنا شروع ہوگی ہے دور دور جنمن کیوں اتنا دور بھاگتی ہے تو تیری فاضد کیلئے تجھے بند کریں نہیں تو ٹھنڈ لگ جائے گی تجھے بھی میل کی طرح اب اس کو اندر ہی بند کر دیں کسی سینئر دوست کا کومنٹ آیا کہ اس کو بٹیروں کے ساتھ بند کر سکتے ہیں تو تب اس کو پھر بٹیروں کے ساتھ بند کیا کریں گے یہ سیل چوزیں دوستو جن کا میں کہہ رہا تھا یہ دیکھنے ایک دو تین شامو کو چھوڑ کے باقی سارے میرا ارادہ ہے کہ گیوووے کر دوں یہ پانچوں کے پانچوں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں شامو یہ سیلور والا ہے براؤن کے ساتھ والا جو ہے یہ شامو ہے دوستو آج کی ویڈیو کا یہیں پہ کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کومنٹ لازمی کیا کریں دوستو آپ کے کومنٹ سے مجھے ذرا پتہ لگتا ہے کہ کیا سین چل رہا ہے اللہ حافظ